بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت ہے حرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوان نے ملاقات میں کہا کہ پاکستان عراق کے ساتھ پرادرانہ تعلقات کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے آئی ایس پیار کے مطابق جنرل کمر جاوید باچوان نے کہا کہ عراقی قوم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں دی ہیں پاکستان اس کا احتراف کرتا ہے پاکستان میں کرونا وارس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موزی وبا کے باعث ایک شخص انتق حال کر گیا عمول کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کے گئی فیرس میں بانکنی نمبر پر موجود ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیسز کی شرعہ 3.10 فیصد ریکارڈ کی گئی پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 353 افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی کرونا وارس کے زیرے علاج مریضوں میں سے دو سو نتیس کی حالت تشویش ناک ہے شباز گل کی گرفتاری ممکنہ سیاسی نتائج کیا کچھ ہلکے یہ دعویٰ بھی کر رہ ہیں کہ اگر فوج مخالی بیانات پر کروائی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں کئی دیگر سیاسی جماعتیں بھی لپیٹ میں آ سکتی ہے کئی شہریوں نے سوشل میڈیا پر پہلی نواز شریف مریم نواز اور دیگر سیاستدانوں کے فوج مخالی بیانات اور تقریر اپلوڈ کرنا شروع کرتی ہیں اوائی سی کے چھپنوے رکن ممالک اسلامی سولیڈیاریٹی گیمز کی افتتاہی تقریب صدر اردوان نے مختلف ممالک کے سربراہوں اور بزراء کے عزاز میں اشاہیہ دیا ازربائی جان کے صدر الہم علی اوف بھی افتتاہی تقریب میں شرکت کے لیے کونیا پہنچائی چار ہزار اتلیڈز ٹوانامنٹ میں شرکت کر رہی ہے جن کی پیپلز لیبریشن آرمی کی تائیوان کے قریب براہ راز جنگی فائرنگ کی مشکی جاری ہیں آلیہ بٹ کی نئی بولی وڈ فلم ڈارلنگز نے بھارت میں گھریلو تشدد پر نئی بحث جھیڑ دی فلم میں آلیہ بٹ نے بدرو کا مرکزی کردار نوائے جبکہ ویجی مرمان حمزہ شیفالی شاہ نے بدرو کی ماں شمسو اور روشن متھیوں نے زلفی کے کردار ادا کی ہیں فلم کے کہانی بدرو کے گرد دھومتی ہے جسے امید ہے کہ اگر اس کا پور تشدد شہر شراب بھی نہ چھوڑ دے تو وہ صدر سکتا ہے تا جب سو غصہ بہت آگے نکل جاتا ہے تو بدرو اس کی ماں اناڑی ہی سہی مگر تلیری سے بدلہ لینے کا سوچتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نہیں ہوں اس رابڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایسے یا وزر کیجئے ہماری ویب سیٹ